Hello everyone, this is Dr. Sam اور آج ہم پڑھ رہے ہیں Parallel Behavior of Gene and Chromosome ہمارے پاس یہ جو Parallel Behavior ہے Gene اور Chromosome کا Parallel Behavior کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سکول جاتا ہے تو یہ بھی سکول جاتا ہے اگر یہ نہیں جاتا تو یہ بھی نہیں جاتا یہ گر آ جاتا ہے تو یہ بھی گر آ جاتا ہے سہیے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں Parallel Behavior کہتے ہیں سہیے مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک جیسا کام کرتے ہیں ایک جیسا بلکل Pathway follow کرتے ہیں سہیے اب آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو Parallel Behavior ہوتا ہے تو یہ کس پراسس کی دوران ہوتا ہے یہ During Miosis ہم پڑھتے ہیں سہیے کہ ہمارے پاس یہ Gene اور Chromosome یہ بلکل ایک جیسا کیوں کام کرتے ہیں کس پراسس کے دوران Miosis کے دوران تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں سہیے اچھا جی اب ہم دو تین پوائنٹ سے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کون کون سے Parallel Behavior ہیں سہیے تو Parallel Behavior کی سمجھ آ گئی یہ جو کام کرے گا یا جس طرح اس کے ساتھ ہوگا تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہوگا یہ جس طرح کام کرے گا اسی طرح یہ بھی کرے گا سہیے تو آ جائے اور یہ بہت لازمی ہے سہیے کہ یہ کس پراسس کی دوران ہم Study کر رہے ہیں During Miosis اچھا جی اب غور کریں یہاں پر ہم Chromosome کے بارے میں پڑھیں گے یہاں پر ہم Gene کے بارے میں پڑھیں گے سہیے تو آئیے فرسٹ پوائنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ دونوں کیسے مطلب similar behavior کرتے ہیں سہیے تو اگر Chromosome کو دیکھا جائے سہیے Chromosome کو دیکھا جائے before Miosis تو ایک dip light cell میں dip light cell میں اس کی دو copies ہوتی ہیں ایک dip light cell میں سہیے ہمارے پاس Chromosome کی دو copies ہوتی ہیں Homologous Chromosome کی سہیے ایک copy یہ ہو گئی اور ایک copy یہ ہو گئی سہیے یہ کیا ہے یہ ایک dip light cell ہے اور یہ ہم کب پڑھ رہے ہیں before Miosis اب اس cell میں کیا ہو گیا Miosis ہو گیا سہیے Miosis کب ہوتا ہے جب ہمارے پاس gemides بنتے ہیں جب ہمارے پاس gemides بنتے ہیں gemides مطلب sperm یا پھر oa یا egg سہیے جب gemides بنتے ہیں تو Miosis کے دوران after Miosis جب ہم نے دیکھا تو gemides کے اندر ہمارے پاس صرف ایک copy تھی سہیے Homologous Chromosome کی صرف ایک copy تھی مطلب اس میں کیا تھا اگر یہ 2N تھا تو یہ N ہو گیا اور یہ N تو اس میں دو copies تھی اور اس میں ایک copy صحیح ہو گیا یہ تو ہم نے کیا پڑا ہم نے کروموسوم کا behavior دیکھا جو آپ لوگ کو پتا ہے کوئی مشکل بات اس میں ہے ہی نہیں صحیح ہے before اور after before کیا تھی دو copies تھی after ایک ایک آیا ہر ایک سیل کے پاس صحیح ہے اور یہ کیا بن گئے یہ ہمارے پاس gemides بن گئے اچھا جی لیکن جین کی صورت میں جین کس طرح similar behavior کرے گا parallel behavior کرے گا اچھا جی تو جین کو آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈپ لائٹ سیل ہے اور ڈپ لائٹ سیل کے اندر twin کا کیا مطلب ڈپ لائٹ سیل صحیح ہے ڈپ لائٹ سیل کے اندر جین کے جو ہے جس طرح یہاں پر کروموسوم کی دو copies تھی نا تو اسی طرح ایک ڈپ لائٹ سیل میں ہر ایک ٹریٹ میں ہر ایک ٹریٹ کیلئے جین کی دو copies ہوتی ہیں صحیح ہے کس طرح دو copies ہوتی ہیں ہر ایک ٹریٹ کیلئے ہر ایک خصوصیت کیلئے ہمارے پاس ایک ڈپ لائٹ سیل میں جین کی دو کاپیز ہوتی ہے تو ہر ایک خصوصیت سپوز کرتا ہوں میں ایک ریڈ کلر کی اس کو صحیح ہے کہ ہمارے پاس ریڈ کلر جو ہے ایک بندہ جو ہے اس کے بال جو ہے ریڈ کلر ہے سپوز کر رہے صحیح ہے تو اس ریڈ کلر کیلئے جین کی کتنی کاپیز ہوں گی دو کاپیز ہوں گی صحیح ہے جس طرح میں نے بتا دیا کہ ایک ڈپ لائٹ سل میں ہر ایک خصوصیت کیلئے ہر ایک کریکٹریسٹس کیلئے دو کاپیز ہوتی ہے اور پھر میں نے جو ہر ایک کریکٹریسٹس کیلئے ایک کریکٹریسٹس ہے سپوز کرے جو ہے ٹال ہے تو اس کیلئے بھی دو جینز ہوتے ہیں اگر سکن کلر ہے تو اس کیلئے بھی دو جینز ہیں اگر کوئی بھی ہے تو اس کیلئے ہمارے پاس ایک ڈپ لائٹ سل میں کیا ہوتے ہیں دو جینز ہوتے ہیں ایک کو ہم جین اور دوسری کو ہم الیل کہتے ہیں صحیحے دو بات کی چیزیں وہ بات میں میں لیکن ہر ایک ریٹ کیلئے ہر ایک خصوصیت کیلئے کتنی کاپیز ہوتی ہیں جین کی دو کاپیز ہوتی ہیں سپوز کرے میں نے ریڈ لیا صحیحے اور ریڈ کیلئے جو جینز ہیں ریڈ کیلئے ریڈ کلر کیلئے جو رسپونسبل جین ہے تو ایک میں نے ریپریزنٹ کیا آر سے کیپٹل آر سے اور ایک کو میں نے ریپریزنٹ کیا سمال سے صحیحے ایک ڈیپ لائٹ سل میں ہر ایک ٹریٹ کیلئے دو کاپیز ہوتی ہیں صحیحے اچھا جی لیکن جب ہمارے پاس میوسیس کا پراسس ہو جاتا ہے جس طرح یہاں پر میوسیس ہوا تھا میوسیس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جو سل بنتے ہیں ان میں جو ہے ایک ہی جین جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پھر اس میں بھی دو اس میں بھی دو نہیں ہر ایک جو ہے سل اس میں ایک کاپی جاتی ہیں اچھا جی تو میں آپ لوگ کو یہ ایک اگزامپل دیتا ہوں اس سے صحیحے ہمارے پاس جب سپم بنتا ہے گمیٹس بنتے ہیں صحیحے تو جین جو ہے دو جینز تھے صحیحے پھر جب سپم بن رہا تھا تو سپم میں کیا کیا یہ جو ہے اگر ریڈ گیا صحیحے یہ کیپٹل والا تو اس میں جو ہے اگر اس نے کیا کیا آگے اس نے فرٹلائزیشن کر دی صحیحے تو ہمارے پاس جو ہے ریڈ کلر اپیر ہو جائے گا صحیحے یہ کن یہ تو جو ہے تو اسی لیے کبھی کبار جو ہے بالوں کے بالوں کا جو رنگ ہے ان کیس ریڈ ہے تو وہ کبھی بچوں میں اپیر ہوتا ہے اور کبھی اپیر نہیں ہوتا کیونکہ جب گمیٹس بنتے ہیں تو ہاف جین ایک میں ہاف دوسرے میں جاتے ہیں صحیح ہے یہ جو ریسیس کیوں ہے یہ تو کلر اپیر نہیں کر سکتا لیکن یہ کر سکتا ہے کیپٹل والا کر سکتا ہے تو اب یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کون سا آگے پرٹلائزیشن میں حصہ لے گا صحیح ہے لیکن جو پوائنٹ ہے اگر آپ لوگ کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو ہمارے پاس ڈپ لائٹ سل ہوتے ہیں ڈپ لائٹ سل جو ہوتے ہیں بپور میاؤسز اس میں ہار ایک کریکٹریسٹ اس کی لیے دو کاپیز ہوتی ہے اور یہ کاپیز جو ہے افٹر میاؤسز سپریٹ ہو جاتی ہے ایک ایک کاپی صحیح ہے تو دیکھیں دوبارہ سے میں نے آپ لوگ کو کیا کہا کہ ڈپ لائٹ سل میں کیا ہوتے ہیں دو کاپیز آپ جینز ہوتی ہیں صحیح ہے لیکن جب گمیٹس بنتے ہیں آفٹر میاؤسز کیا ہوتے ہیں ایک ایک کاپی ہوتی ہیں تو یہ ذرا مشکل تھی چیز تھی کانفیوجن ہوتی ہیں آکثر صحیح ہے تو جس طرح کروموسوم سیم بیہیوئر کر رہے ہیں ایک ایک کاپی جاتی ہے تو اسی طرح جو ہے اس کی بھی ایک ایک کاپی جاتی ہیں جین کی تو بلکل سیمیلر بیہیوئر ہے پیرل بیہیوئر ہے صحیح ہے یہ مشکل پوائنٹس آئیے میں نے ذرا اکسپلین کر دیا دوسرا پوائنٹ جو کیا ہے کہ سگریگیشن آپ کروموسوم جو ہے یا سپریشن جو ہے وہ میاؤسز کی دوران ہوتی ہے آپ کو بھی پتائیں مجھے بھی پتائیں پھر ہے کیا ہے جین سگریگیشن یعنی کہ جین کی جو سپریشن ہے تو وہ بھی جو ہے میاؤسز کی دوران یہ تو بلکل سیمپل بات ہے اس میں تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں وہ تو ہمیں پتائیں کہ جو سپریشن ہوتی ہے اگر چاہے وہ کروموسوم کیا یا چاہے وہ جین کیا تو وہ ایک ہی ٹائم پہ ہوتی ہے مطلب کونسا ٹائم میاؤسز کی دوران اچھا جی اب ہم تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں جو انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ ہوتی ہیں صحیح ہے کروموسوم کی انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ کیسے ہوتی ہیں اور جین کی انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ تو ان دونوں کی بیہیوئر کروموسوم اس طرف پہ کروموسوم کی بیہیوئر اس طرف پہ جین کی بیہیوئر وہ پیرل بیہیوئر ہم دیکھتے ہیں دورنگ انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ اچھا جی آپ لوگ دیکھیں انڈیپنڈنٹ تو ایسے کہتے ہیں اگر میں انڈیپنڈنٹ ہوں جو میں چاہوں جو میری مرضی ہے تو انڈیپنڈنٹ اس کو کہتے ہیں خود بخود مطلب جو خود مختار ہوتا ہے صحیح ہے خود مختار جو اپنی مرضی کر سکتا ہے اور assortment mixing assortment کا کیا مطلب ہے mixing یعنی کہ ہمارے پاس جب گیمیٹ بنتے ہیں صحیح ہے ہمارے پاس جب گیمیٹ بنتے ہیں تو کروموسوم جو ہے وہ خود مختار ہے وہ خود مختار ہے کہ وہ مطلب کوئی بھی دوسرے کے ساتھ جاتا ہے صحیح ہے اگر آپ لوگ دیکھیں کیسے خود مختار ہے کہ مطلب گیمیٹس میں جو ہے کوئی بھی جا سکتا ہے گمیٹ کی فارمائشن کے دوران تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ دو جو ایسے کہ دیکھیں اس کلر کا پنک کلر کا جو ہے یہ دونوں دوست تھے نا یہ دونوں کاپی لیکن آپ لوگ دیکھیں یہاں پر جو تھا یہ ریڈ اور یہ دونے یہ الگ الگ ہو گئی ہیں دیکھو پنک ایک یہاں پر ہے ایک یہاں پر ہے بلکل مطلب ان کی جو ہیں عجیب سی ارینجمنٹ ہو گئی ہے اور پھر اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے تو اب یہاں پر دیکھو اس کی ایک کاپی آ گئی ہے اور پہلے یہ بلکل ٹاپ پہ تھا پھر اب باٹم پہ ہے شاید کس کے پاس ہوگا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مطلب بلکل وہ ہے انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ بہت سیمپل چیز ہے انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ ایسی چیز ہے نا اگر میں اس میں نا دس جین میں نے لے لیے صحیح ہے ایکسل میں صحیح ہے اب میں گمیٹ ہمارے پاس بن رہے بن رہے تو اس میں میں ایسا کروں نا اب مجھے پتا نہیں ہے نا میرے پاس دس گمیٹ ہے پانچ ایک میں پانچ دوسرے میں صحیح ہے میں نے پہلے ایسا کیا میکس کیا صحیح ہے اور پھر میں نے اسے لیا پانچ اس میں پانچ اس میں اب مجھے پتا نہیں ہے کہ اس میں کون سے ہے اس میں کون سے ہے مطلب یہ ہے کہ بلکل رینڈم جو ہے وہ جا سکتے ہیں کوئی بھی دوسرے کے ساتھ جا سکتا ہے صحیح ہے تو آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ دو جو ہے دو کاپیز ہے صحیح ہے یہ جو ہے پنک کلر کے یہ میں نے ڈرائی کیا ہے یہ میں نے ریڈ کلر کی یہ میں نے گرین کلر کے انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ کو سمجھانے کیلئے صحیح ہے اب پھر آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس جو سینٹری وال ہوتا ہے نا جب سلکی ڈیویجن ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے یہ ایسے سپینڈلز بیج دیتے ہیں صحیح ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کروموسوم کو مطلب وہ کرتا ہے صحیح ہے ایک دوسرے سے ایسے کینچ لیتا ہے دیکھو یہاں سے بھی اس نے کینچ لیا دیکھو یہاں سے اس نے جو ہے اپنے تارے بیج دیئے اور جو ہے ان کو ایسے سپریٹ کیا صحیح ہے لیکن سپریشن کے بعد جب میٹا پیس پلیٹ میٹا پیس پلیٹ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ ایک سچ میں پلیٹ ہے بس ایک ایمیجنری خیالی ایک پلینڈ را کیا ہوا ہے اس کے دوران سل کے اندر صحیح ہے یہ میرے پاس اس پر جب یہ کروموسوم الائن ہوتے ہیں تو ان کروموسوم کے آگے ایک سل میں جانا ہے صحیح ہے اور ان کو الگ سل میں جانا ہے اب آپ لوگ اگر غور کریں گے تو یہ ریڈ جو ہے یہ ریڈ تو یہ پنک کے ساتھ تقریباً الائن ہوا ہے دیکھیں پنک کے ساتھ الائن یہ گرین جو ہے یہ اس کے ساتھ الائن پہلے کیا تھے بلکل ریڈ ریڈ کے ساتھ لیکن اب ان کی جو ارینجمنٹ ہے وہ بلکل انڈیپینڈنٹ ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا پھر یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی بھی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ ایک سل میں اور دوسری سل میں جاتے ہیں تو اگر آپ لوگ غور کریں گے تو اس میں یہ بلکل انڈیپینڈنٹلی آیا ہے یہ بھی انڈیپینڈنٹلی تو سب جو ہے وہ اپنی مرضی کی مطابق جو ہے وہ شیفٹ ہو چکے ہیں سہیے اچھا جی تو میں یہاں پر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تھیوری لکھ رہا ہوں سہیے آپ لوگوں کو اچھا جی دیکھو دیورنگ میاسیز دیورنگ میاسیز ایچ پیر آپ کروموسوم دیورنگ میاسیز ایچ پیر آپ کروموسوم اورینٹ انڈیپینڈنٹلی اورینٹیشن کا مطلب یہ دیکھو ایک جو لائن آ رہا ہے سہیے اورینٹیشن تو اس کی جو اورینٹیشن ہے تو وہ کیا ہے اچھ پیر آپ ہمولوگس کروموسوم اورینٹ انڈیپینڈنٹلی اپ ون ان ادر یہ دونوں ایک دوسری کی انڈیپینڈنٹ کوئی بھی دوسری پر ڈپینڈ نگا تو اچھ پیر آپ ہمولوگس کروموسوم جو ہے وہ اورینٹ کرتا ہے اورینٹیشن میں آتا ہے انڈنڈیپینڈنٹلی آپ دا ادر سو دیٹ صحیح ہے یہ کیا ہو گیا یہ میاسیز سٹارٹ ہوگی سو دیٹ دیورنگ اناپیز سٹیج جب دو سل بنتے ہیں یہ کیا تھا یہ میٹا فیز تھا تو میٹا فیز میں جو ہے وہ اورینٹیشن ان کی کیا ہوتی ہے انڈیپنڈنٹ سہیے میٹا فیز کے دوران سو دیورنگ انا فیز انا فیز میں کیا ہوتا ہے جب سل بلکل ڈیوائیڈ کرتے ہیں لاشٹ سٹیج اپسل ڈیویجن ہے سو دیورنگ انا فیز ایچ گیمیٹ ریسیو انڈیپنڈنٹ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں الگ الگ کروموسوم سو دیورنگ انا فیز ایچ شیل ریسیو اڈیپنڈنٹ ٹائپ یعنی کہ انڈیپنڈنٹ ٹائپ آپ کوپی سہیے تو یہ ہو گیا اس کا انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ تو ایک کو میں بہت زیادہ ایکسپلین کرتا ہوں پھر دوسری کو اتنے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سہیے اچھا جی تو اب آپ لوگ دیکھیں یہاں پر ہم کیا پڑھا رہے ہیں آپ لوگ کو جین کی انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ سہیے یہاں پر ہم نے کروموسوم کی پڑھلا دی آپ لوگ کو آلڈری سہیے اچھا جی غور کریں آپ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ ایک الیل ہے یہ بھی الیل ہے یہ بھی الیل ہے سہیے تو اس میں کیا ہوتی ہے جب انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ ہوتی ہے نا تو انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ کیا ہے کہ اگر یہ دو جین کی پیز ہے نا اور یہ آگے جو ہے وہ یاسس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ کیپٹل آر کو آپ لوگ دیکھیں نا تو یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ کیپٹل وائی کے ساتھ ہی آیا یہ کیپٹل آر جو ہے سہیے یہ ایک جین ہے تو اس نے کیا کیا ہے اس کا سمال والا جو ہے وہ اپنے ساتھ لیا ہے سہیے یہ دیکھیں ڈیپرنٹ آرینجمنٹ آئی ہے ان کی اگر یہ وائی ہے تو اس نے کیا کیا ہے اس نے یہ چھوٹا سا وائی لیا ہے اپنے ساتھ اور یہ ہمارے پاس کیا بن گئی ایک ایک کمبینیشن ان کی بن گئی آپس میں سہیے تو دیکھیں جینز جو ہے وہ بھی انڈیپنڈنٹ لی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس آرٹمنٹ کر رہے ہیں اور جو کروموسوم تھی وہ بھی انڈیپنڈنٹ ہی کر رہے ہیں سہیے